ہمارا سناتن درم بڑا وشال ہے اور دھرم کا عرض ہوتا ہے جس کے جیون میں اتنا سا بھی دھرم آ گیا اس کے جیون سے بھے نکل گیا پر جن کے جیون میں آج بھی بھے ہیں چاہے وہ دھن کا ہو پد کا ہو پرتشتھا کا ہو بھائیوں کے لوٹ لینے کا ہو اب دیرے دیرے پھر یہاں برندہ بن کے بندر مجھے نجر آنے لگے اب جیسے جیسے میری آنکھیں لڑ رہی ہیں وہ ہم سے آنکھ نہیں ملاتے ہم کو بڑی مشکل پڑتی کتھا کرنے میں دو تین لوگ کھوجنے میں جو آنکھ ملا پائے کیونکہ ان کے جتنے بلیفز ہیں ان کو پہلے ایک ایسے کھنڈر گھر میں تم رہتے ہو جو کسی بھی دن گر سکتا ہے جب کوئی بھی اچھا آرکیٹکٹ آئے گا تو وہ بولے گا پہلے اس کھنڈر کو گراؤ نہیں کسی دن پورے پریوار کے ساتھ دفن ہو جاؤ گے اس کو توڑتا ہے پھر ایک نیا مجبوط مکان تمہارے لیے بناتا ہے فاؤنڈیشن کے ساتھ سدگرو بھی وہی ہیں تمہارے وہ کھنڈر جو تمہیں دکھ دے رہے ہیں تمہارے وہ کھنڈر جو تمہارے جیون میں آسانتی فیلہ کر رکھیں تمہارے وہ فیک بلیفز جھوٹے بسواس جس کے کارن تم کو کوئی کہہ دے کہ بھی دھر گجرنا مت کوئی تانترک آ کے کہہ دے سچے تانترک تانترک آردھ ہوتا سسٹم اب تو انپڑ بھی ہو گئے ہم کیا کریں یہ اتنے کانونٹ میں پڑھنے کے بعد بھی اگر بھارتی انپڑ ہو گئے کم سے کم اتنے تو پڑھے لکھے بنو نہ ہو تو اپنے بچوں سے پوچھ لیا کرو وہ اسکول سے آ رہے ہیں سنبیم سے پڑھا کے بلائے ہو وہ ڈی ای بی سے بلائے ہو ڈی پی ایس سے بلائے ہو ان سے پوچھ لیا کرو what do we mean by تانترہ سسٹم کسے کہتے ہیں وہ بیچارہ پوچھے کہاں سے نوٹ گنتے گنتے تو جندگی کالی ہو گئی بے حال ہو گیا ہے آدمی میں پرسو نرسو جاتا تھا ناو سے منی کرنکہ اور ہریشنڈر کی طرف ایک لمبی دوری ہم نے اسٹیمر سے تیہے کی رات تلی بارہ ایک بجے ہم سب تھے اور منی کرنے کا آکے سامنے تو تھوڑے رک کر کے بھی اس کا دبیہ جو آنند ہے منی کرنے پر آپ کو آنند ہے بلکل آنند ہے جنہوں نے جیون کو ٹھیک سے جی لیا انہیں مرتیوں سے ڈر نہیں لگتا مرنے سے ڈرتے وہی ہیں جن کی زندگی ٹھیک نہیں ہے پرکشاں میں جانے سے ڈرتے وہی ہیں جن کی تیاری کچھ نہیں ہے وہ ہمارے بنارس میں کرتے ہیں نا آوارا گردی کرتے ہوا کل اب پاس ہوئی با کا لکھ با جا کے تو جس نے پڑھائی نہیں کی آوارا گردی کی ایکزام دینے سے اس کو ڈر لگتا ہو اور دوز سٹوڈنٹس جو برلینٹ ہیں جنہوں نے ابھیاس کیا ہے جنہوں نے سال بھر تک اپنے کتابوں کو پڑھا ہے رس لیا ہے وہ تو ایکزام کا انتجار کرتے ہیں اور جب ایکزام میں جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ آج جو برسوں تک وائلین بجانے کا انہوں نے ابھیاس کیا اور جب اسے سٹیج پر جاتے ہیں تو ان کی پرکشہ ہوتی ہے ریاج گھر میں ہوتا ہے یدھپ یہ بھی صحیح ہے جو ریاج کرتا ہے وہی راج کرتا ہے جس کے ریاج نہیں وہ راج نہیں کر سکتا جس کے ابھیاس نہیں بھگوان سرکشن گیتہ میں ایک ہی بات کہتے ہیں ابھیاس جس کے ابھیاس صحیح ہیں ابھیاس کا سیدھا مطلب ہے ہوم ورک ہوم ورک کرنا وہ ہمیں یاد آگیا ہوم ورک پر ایک بچہ آگیا جا کے ٹیچر سے بولا ٹیچر ٹیچر کیا آپ مجھے ایسی کسی چیز کے لیے سجا دے گی جو میں نے نہیں کیا ہمیں بیٹھے کبھی نہیں دیں گی ہاں تو آج میں نے ہوم ورک نہیں کیا اور یہ بولا بڑا قطرناک آدمی ہے اور کتنی آدمی تو سمجھیں گے آدھے گھنٹے کے بعد اور جب سمجھیں گے تب ہاں سنگے کہ کیا کہہ گیا وہ پھنس آگیا ٹیچر کو بولا ہم جو نہیں کیے اس کی سجا تو ہم کو نہیں ملے گی نا نئی بیٹھے بلکل نہیں ملے گی ہاں تو ٹھیک ہے آج میں نے ہوم ورک نہیں کیا اب بھیانسکارت ہے ہوم ورک جو ریچولز ہیں جو اسپریچولیجم اسپریٹ اتصاح آنند ہر روز دیوالی ہے میرے سدگرو پیارے دا دربار بڑا سونا ہے یہاں ہر روز ہولی ہے اور ہر روز دیوالی ہے دیپاولی میں دیپ چلتے ہیں پٹاکے چھٹتے ہیں سندر اوزن ہوتا ہے پرشاہت ملتے ہیں کھانے کو